بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و سامعین اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنی عبادت اور بندگی کے متصل بات انسان کو اپنے والدین کے لئے حسن سلوک کا حکم دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک و خالق رب کائنات ہے جس نے یہ زمین و آسمان بنائے ہوا پانی چاند سورج ستارے وغیرہ بنائے اور آسمان سے پانی برسایا انسان کی تمام ضروریات زندگی زمین کے ساتھ وابستہ کی اور انسان کی پیدائش و پرورش کا زہری سبب اس کے والدین کو بنایا ماں راتوں کو جا کر اولاد کے لئے اپنا آرام قربان کرتی ہے اور باپ اپنے بیٹے اور اس کے ماں کے اخراجات کو پورا کرنے کے لئے دن رات محنت و مزدوری کرتا ہے اگر اللہ تعالی نے والدین کے دل میں ان کی اولاد کا محبت و اصحار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً بچے کی صحیح محنوں میں تربیت و پرورش نہ ہو پاتی اب یہی بچہ اگر بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں بے یار و مددگار چھوڑ دے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے ان کی بے عدبی اور گستاخی کرے تو اس سے زیادہ بے عدبی اور ظلم کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے سورة النساء آیت نمبر 36 میں رب تعالی فرماتے ہیں اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اب اس آیت مبارکہ میں رب تعالی نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا وہ یہ کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو اور دوسرا والدین کی حق کا ذکر فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اس کے بعد رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں اور پڑوسیوں کے حق کا ذکر فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے یعنی حقوق العباد میں سب سے مقدم حق کے والدین ہے اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہو اور نہ ہونے جھڑکو اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے رب رحم فرما ان پر جیسا کہ انہوں نے مجھے رحمت اور شفقت کے ساتھ بچپن میں پالا تھا پہلی بات یہ کہ تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا اف سے مراد ہر تکلیف دے اور ناغوار عمل ہے جس سے والدین کو ذینی اور روحانی تکلیف پہنچیں لہذا اولاد پر لازم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھے اور نرم طریقے سے بات کریں یعنی والدین کی کوئی بات ناغوار بھی گزرے تو اولاد ناغواری کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہ کہے دوسری بات یہ کہ تم نے انہیں جھڑکنا نہیں یہ اس لیے کہ والدین کا مزاج بڑھاپے کی عمر میں چڑچڑا سا ہو جاتا ہے اگر اولاد کو والدین کی کسی بات پر غصہ بھی آئے تو برداشت کریں تیسری بات یہ کہ اگر والدین سے بات کرو تو عدب و اعترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرو چوتھی بات والدین پر رحم و ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے آجزی و انکساری کے ساتھ جھکے رہو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتی ہے ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح جب اولاد جوان اور ماں باپ بوڑے ہو جائیں تو اولاد ہر دم ان کی حفاظت کریں ان کے سامنے نہیت آجزی و انکساری کے ساتھ رہے پانچویں بات یہ کہ ان سے اچھے برتو کے ساتھ ان کے لئے دعا بھی کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے محبت و شفقت کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی تھی اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے